السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سیمور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نازین آج دس ستمبر ہے اور اگر ہم بات کریں تو منگل کی صبح ہے آپ سب کو صبح خیر اگر ساچ 24 گھنٹوں کے دوران تس درین اپلیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی جو ہیڈ لائنز ہیں اس پر نظر ڈالیں گے شمالی اسرائیل میں جھڑ پہ جاری اسرائیلی جنگی تیاروں کی لبنان میں گھسنے کی کوشش نہ کام غزہ میں امریکہ و برطانیہ کے تھاؤن سے اسرائیل نسل کوشی کا تین سو چالیسوہ دن اہل غزہ کی استقامت اور سبر کو سلام اسرائیل کی نیندے حرام کرنے والے کمانڈر محمد ضعیف زندہ ہے اسرائیلی داؤں کی پھر تردید اقام متحدہ کے نمائدے نے اسرائیلی حکومت کا بائیکارٹ کر دیا اسرائیل ہر لمحے موت کا منتظر ہے پاسداران انقلاب ایران کے کمانڈر کا بیان آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اپنے چینل کے ساتھ چینل کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے کمٹس میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو تفصیلات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں لبنان میں اسلامی مضاحمت یعنی حزباللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدی نے گولانی برگیٹ کے ہیڈکوارٹر اور ایکیوز یونٹ 621 کے ہیڈکوارٹر پر حملہ اور ڈرون کے ساتھ ایک فضائی حملہ کیا جس میں شراغہ بیرکوں میں مغبوضہ اکہ کے شمال میں واقع مقامات کو نشانہ بنایا گیا ایک الگ بیان میں اسلامی مضاحمت نے تزدیع کی کہ اس کے مجاہدین نے یارہ بیرک کے جنوب میں مغربی برگیٹ کمانڈر کے نئے قائم کردہ ہیڈکوارٹر کو کاتیوشا راکٹوں سے نشانہ بنایا اس کے علاوہ اسلامی مضاحمت نے طوبخانوں کے گولوں سے قابض فوش کے مقام المرچ کو نشانہ بنایا اسلامی مضاحمت کے فضائی دفاعی یونٹ نے ایک اسرائیلی جنگی تیارے کو روکا اور اس پر زمین سے فضائی مار کرنے والا مزائل داغہ جس سے اسے لبنان کی فضائی حدود چھوڑ کر مغبوضہ فلسطین کی طرف بھاگنا پڑا مضاحمت نے اپنی کارروائیوں کا آغاز پیر کے روز شروع کیا تھا اور ابھی اگر کی جائے بات تو صبح تک یعنی فجر تک معاملات جاری تھے فوش کے مایان باروچ کے مقام کو مزائل و ہتیاروں سے نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کی باقیدہ ان نے کہا کہ ہم نے جانی مال نقصان اسرائیل کو دیا ہے کریات شمونہ بستی میں بیت حلال کے مقام کو بھی نشانہ بناتے ہوئے ایک مزائل حملہ کیا جس سے اس بات کی تذدیق کی گئے کہ وہاں پر کچھ لوگ جو زخمیوں اور کچھ کی ہلاکتیں ہوئے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی جاریت کا سلسلہ مسلسل بارویں روز بھی جاری ہے کیونکہ اسرائیلی قابض افواج آئے او ایف مقبوضہ مغربی کنارے کے کئی قسم شہروں اور محلوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کے مہم کو بڑھا رہی ہے مغربی کنارے کے شمال میں واقعے شہر نابلس میں بلاتا کیم پر چھاپے کے دوران فلسطینی مضامتی جنگجو سے آئے او ایف کا سامنا کرنا پڑا بلتا بریگیٹس اور نابلس بریگیٹس الاخصہ شدہ بریگیٹس نے اطلاع دی ہے کہ اس کے جنگجو نے بلاتا کیم اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرنے والے قابض افواج کو گولیوں کی بوچھار سے نشانہ برایا اور ان کا شدید مقابلہ کیا اس کی طرف سے القدس بریگیٹ تل کرم بیٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو نے تل کرم کیم میں تمام جنگی محور پر آئیف کا مقابلہ کیا اور ان کو پیچھے کی طرف پسپا کیا اس وقت اس میں کوشک نہیں کہ چاہے وہ مضامت فلسطین کی ہو چاہے وہ مضامت لبنان کی ہو چاہے وہ مضامت یمن کی ہو چاہے وہ مضامت عراق کی ہو اپنی جو کارروائی ہیں اس میں ہمیں ان کو تیزی دکھنے کو ملتی ہے یعنی مسلسل کارروائیوں میں بڑی تیزی دکھنے کو ملے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کا جو سبر ہے یعنی انہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے بلکہ وہ مسلسل وار پہ وار کرے اور یہی پریشانی اسرائیل کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے قابض تیاروں اور توپ خانوں نے سوموار کے روز غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں بمباری کی جس میں گھروں بے گھر افراد کے پناہ گاؤں سڑکوں پر موجود شہریوں کو نشانہ بنایا جس میں درجن و شہری شہید اور زحمی ہوئے قابض فوج کے تیاروں نے غزہ شہر کے شمال میں الشیخ رزوان پول کے قریب واقعے سعید سیام مسجد پر بمباری کی اس سے قبل گزتر شب قابض فوج کی جنگ جی تیاروں نے وستی غزہ کی پٹی میں نصیرات مہاجر کے میں الدوا سٹریٹ پر ابو عسیل خاندان کے ایک عباد موقع پر بمباری کی جس کے نتیجے میں متعد افراد شہید ہوئے ایک نئی پیش رفت میں فلسطینی ٹیلی کمیونکیشن کمنی نے کئی مہینوں میں پہلی بار اسرائیلی جاریت کی وجہ سے گھنٹ و تاتل کے بعد غزہ کی پٹی کے وستی جنوبی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس کی بحالی کا اعلان کیا وزارت سہت کی طرف سے جاری کرتا تازہ ترین سرکاری آداد شمار کے مطابق اکتوبر دوہزار تئیس سے یعنی سات اکتوبر دوہزار تئیس سے غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی فوج جاریت میں شہید ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار نو سو باہتر ہو گئی ہے جبکہ چورنوہزار سات سو اکا ساٹھ لوگ زخمی ہے اسلامی تحریک مضامت حماس کے سینئر رہنما اسلامہ حمدہ نے قابض اس سیونی اس ریاست کی طرف سے جماعت کے آسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیٹ کے سربراہ محمد ضعیف کو شہید کرنے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الضعیف یہ بخیریت ہے وہ غزہ میں میدان جنگ میں مجاہدین کی قیادت کر رہے ہیں اسلامہ حمدہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات کیلئے نئے اقدامات کی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلے تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اس بات کی کوئی زمارت نہیں ہے کہ اسرائیلی ان کو قبول کر لیں گا یعنی ان کو قبول کر لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دن مغربی کنارے میں حیران کن انکشاف کریں گے انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے دشمن کے تحبوت میں آخری کیل ثابت ہو گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے ماضی میں جو ہے وہ اس قسم کے دعوے وہ کرتے رہے اس قسم کے دعووں کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی ایک یعنی جس لیڈر کے حوال سے وہ دعوے کرتے رہے وہ لیڈر جو ہے اچانک منظر آن پر پھر آ جاتا تھا اب جس طریقے سے یہ دعوے کیا گیا تو اس حوالے سے بھی واضح طور پر ہم اس نے پیغام کی کہ بھئی صاحب وہ قیادت کر رہے ہیں اس وقت اپنی مضاحمت کی غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے القطس بریگیڈ نے کہا ہے کہ ہمارے جنگ جو نے جو ہے تل کرم اور دیگر مورچوں پر جو ہے حلہ بولا ہے دشمن قوتوں کے ساتھ شدید لڑائی لڑ رہے ہیں دشمن کے فوجوں کو گولیوں کی بھاری بھرکم بوچھار سے نشانہ بنا رہے ہیں اقوائی متحدہ کہ خصوصی ریپورٹر برائے خوراک نے پیر کی صبح ایک بیان میں مسو سیونی حکومت کے بائیک آٹ کا مطالبہ کر دی ہے اقوائی متحدہ کہ خصوصی ریپورٹر برائے خوراک مائیکل فخری نے کہا کہ سیونی حکومت نے صرف یہ کہ غزہ کے انسانی دوستانے مداد نہیں پہنچنے دی بلکہ وہاں کے زمین اور خوراک کے منابے کو بھی دابوت جو ہے وہ کر رہی ہے یعنی اس کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے حامی پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا مائیکل فخری نے اس سے پہلے کے ریپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ نیزمبر دوہزار تئیس کے آس پاس دنیا میں بھوک مری اور قہد سے دو چار لوگوں میں اسی فیصد غزہ کے باشندے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگوں کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی قوم اتنی تیزی کے ساتھ قہد اور بھوک سے مری جا رہی ہوگی ایرانی پاسدار انقلاب کے کمانڈر انچیف حسین سلامی نے باور کر آیا کہ ایران رضی عمل کا بہانک خواب اسرائیل کو دن رات دہلاتا رہتا ہے سلامی کے مطابق اسرائیل کے حکام اور رہنما اپنی سیاسی زندگی جار رکھنے سے قاسر ہیں وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور بکلاہٹ کا شکار ہیں ایرانی پاسدار انقلاب کے سربراہ نے زور دیا ہے کہ اسرائیلیوں کو انتقام کا کڑوہ زائقہ چھکنا ہوگا یقیناً ردی عمل ہمارا مختلف ہوگا دوسرے انہیں اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہے اسرائیل کی روایت بن گئی ہے کہ وہ اب اپنے آس پاس کے ملکوں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ انہیں زیر زیر دباؤ رکھنے کے لیے امریکہ اور یورپی ملک سے ملنے گولہ باری کی مت سے بمباری کرتا ہے ان بمباریوں کو سرحدی جھڑپوں کے انداز میں دیکھتا ہے لیکن شام لبنان وغیرہ اندر دور تک بمباری کرتا ہے جیسے کہ احتوار کو رات کے وقت شام میں اسرائیلی فوج نے بمباری کی اسرائیل نے تازہ بمباری کے واقعے میں میسیاف ریجن کو نشانہ پر متعدد شہریوں کو شہید کیا دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گائے بگائے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں چاہے ہمارے دن کے تین جو وی لاؤگز ہوتے ہیں صبح کا وی لاؤگز صرف ہم مشرق کے بستہ کے خبروں پر کرتے ہیں باقی وی لاؤگز میں ہم مشرق کے بستہ کے امپورٹنٹ خبریں آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل اور پاکستانی خبریں جو ہیں اس میں آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں چینل کو سپورٹ کیا آپ کی بہت ضرورت ہے لائک ضرور کیجئے اپنا اور اپنے بہت سے خیال لیکن بہت شکریہ